بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم والدین رسادزہ کرام اور عزیز طرح اور طالبات السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس لیکچرز کی سیریز کا مقصد ان ٹولز کو سمجھنا ہے جو کہ آج کل کے اس دور میں یعنی کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اس میں ہمیں آسانی مہیا کریں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تمام والدین اسادزہ اور طلبہ و طالبات جن کا براہ راز تعلق کمپیوٹر سائنس یا انفرمیشن ٹیکنالوجی سے نہیں ہے ان کو یہ سہولت مہیا کی جائے کہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ ان ٹولز کو اپنی قومی زبان میں سیکھ سکیں اور اپنی تمام طوانائی ان مضامین پر استعمال کر سکیں جو انہوں نے پڑھنے ہیں یعنی ایک بچے کو ٹولز سیکھنے کے لیے اپنی ساری محنت نہ زائع کرنی پڑے بلکہ وہ ریاضی سائنس پاکستان سٹیڈیز ان مضامین پر توجہ دے اور اس ٹول کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں تو ہمارے آج کی اس ٹول کا مقصد اس لیکچر کا مقصد گوگل میٹ کو سیکھنا ہے جو ایک ایسی اپلیکیشن ہے ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم لوگ آن لائن کلاسز آن لائن میٹنگز اگر میں یہاں پر کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جو حضرات پہلے اپنے کاروباری مقصد کے لیے میٹنگز کیا کرتے تھے مل کر بیٹھتے تھے اب کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا دور ہے تو یقیناً وہ لوگ بھی چاہتے ہیں اور وہ بہت سے لوگ جو کہ پہلے سے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ منسلک ہیں وہ لوگ یہ ٹولز یوز کر رہے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عام کاروباری طبقے کو بھی سائٹ پر آنا ہوگا کہ وہ لوگ ان چیزوں کو سیکھیں وہ اس گوگل میٹ کے ذریعے ہی اپنی میٹنگز کر سکتے ہیں اپنے فیصلے کر سکتے ہیں تو لہٰذا کاروبار میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ابھی ہم کیونکہ دیکھ رہے ہیں طلبہ اور طالبات کے حوالے سے تو اس میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ وہ طلبہ اور طالبات جن کا یونیورسٹی نے ان کو لاغن اور آئی ڈی دے رکھا ہے آپ لوگوں نے اپنے اسی لاغن آئی ڈی سے اپنے ای میل میں جانا ہے تو یہ دیکھئے یہاں سے میں لاغن ہوا ہوا ہوں یہ میرا آفیشل لاغن آئی ڈی ای میل ہے اور یہاں پر دیکھئے کہ آپ کے پاس اس وقت یہاں پر ایک آپشن موجود ہے لیفت پین میں میٹ کا یہ وہ ہماری اپ ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ یہاں سے بھی اوپن ہو سکتی ہے لیکن میں جان کے آسان طریقے سے چاہتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر ہے سٹارٹ ای میٹنگ جوائن ای میٹنگ یہ آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں جب میں میرا جو ٹیچر ہے جو میرے استاد ہیں وہ مجھے ایک کوڈ بھیجیں گے جو ہی کوئی میٹنگ یا کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو ہر شخص اس کو جوائن نہیں کر سکتا اس میں داخل نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ ہر کلاس کا ایک کوڈ جینریٹ ہوتا ہے اور وہ کوڈ آپ کا استاد آپ کو ای میل کے تھروں ایس ایم ایس کے تھروں ویٹس ایپ کے تھروں یعنی کسی بھی طریقے سے وہ کوڈ آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور جب آپ اس کوڈ کو کلک کرتے ہیں تو آپ خود بخود اس کلاس روم کے اندر اس میٹنگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جس میں آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے آپ کو بلوایا گیا ہے تو خیال رکھئے پہلی چیز آپ نے اپنا ای میل لاغن کیا اور آپ نے وہ والا کوڈ جو آپ کو ویٹس ایپ پہ آیا ہے کسی بھی طریقے سے آیا ہے وہ آپ نے اپنے پاس کاپی رکھا ہوا ہے اور دیکھئے آپ نے کہا کہ جو سر نے میٹنگ یا میڈم نے میٹنگ شروع کیا میں جوائن کرنا چاہتا ہوں آپ نے جوائن میٹنگ کو کلک کیا اب یہ دیکھئے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ کوڈ دیجئے یہاں پر وہ کوڈ انٹر کریں جو آپ کو بھیجا گیا ہے تو جو میرے پاس کوڈ میرے ٹیچر نے مجھ کو دیا ہوگا وہ میں یہاں پر انٹر کروں گا کاؤپی پیسٹ کر دوں گا اور یہاں سے یہ آپشن ہے جوائن کا اس کو کلک کر دوں گا جو ہی میں یہ آپشن کلک کرتا ہوں تو فوری طور پر میں اس کلاس روم میں اس میٹنگ میں داخل ہو جاؤں گا اور میرا استاد مجھے ایکسپٹ کر لے گا مجھے آنے کی اجازت دے گا اور میں اس میٹنگ کا حصہ یا اس کلاس روم کا حصہ بن جاؤں گا بہت آسان ہے پھر سمجھئے میں اپنے اس میل ای میل آئی ڈی کے اندر موجود ہوں جو میرا یونیورسٹی کالج یا سکول کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور وہاں پر میرے پاس آپشن موجود ہے جوائن ای میٹنگ کا میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور میں اس کوٹ کو دیتا ہوں جو مجھے میرے استاد نے بھیجا ہے اور اس کو یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں تو میں اس میٹنگ کا حصہ بن جاؤں گا یہ تو ہو گیا طلبہ اور طالبات کی طرف سے اب اگر میں بحیثیر استاد بات کروں تو میں نے ایک میٹنگ شروع کرنی ہے تو سٹارٹ ای میٹنگ تو آپ دیکھئے یہاں پر آپشن کیا ہے سٹارٹ ای میٹنگ میں اس کو کلک کرتا ہوں سٹارٹ ای میٹنگ اب آپ نوٹ کیجئے یہ میرے کیمرہ وغیرہ کو سٹارٹ کر رہا ہے میں نے اس کو آف کر دیا ہے تھوڑا سا بخار کی وجہ سے میں اس وقت لمبا پڑا ہوں لیکن اینیہاو تو اب یہ دیکھئے اس نے میرے لئے ونڈو کھولی اس نے میری آواز کو چیک کر رہا ہے مجھے بتا رہا ہے کہ میری آواز میٹنگ والے روم میں جا رہی ہے میں اسے کلک کر دوں گا تو میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاؤں گا تو یہ میرے پاس انٹرفیس آئی ہے گوگل میٹ کی جہاں سے ہماری میٹنگ شروع ہوگی تو میٹنگ بالکل تیار ہے اس میں شامل ہونا ہے سب سے پہلے میں شامل ہوتا ہوں کیونکہ ابھی آپ دیکھئے یہاں پر لکھا ہے جوائن ناؤ میں یہاں سے اسے کلک کرتا ہوں جوائن ناؤ کرتا ہوں انٹرفیس چینج ہوتا ہے اور یہ دیکھئے اس نے فوری طور پر مجھ کو وہ کوڈ دے دیا ہے جو مجھے اپنے طلبہ اور طالبات کو بھیجنا ہے میں اس کو یہاں سے کاپی پیسٹ کروں یا یہ دیکھئے کاپی جوائن انفو سے اسے کلک کروں گا تو یہ میرے کلپ بورڈ میں ہے جنہاں کاپی کرتے ہیں کنٹرول سی کر کے تو یہ کاپی ہو کے میرے پاس آگیا ہے اب میں واتس ایپ میں جاؤں اب میں اپنے ای میل میں جاؤں میں اس کو پیسٹ کر کے اپنے ان سٹوڈنٹس کو بھیج سکتا ہوں جن کو میں کلاس روم میں لانا چاہتا ہوں تو جب ان کو یہ پاسورڈ مل جائے گا جیسا میں نے بتایا تھا جوائن میٹنگ تو وہ بچے وہاں پر جا کے کلک کریں گے اپنا کوڈ دیں گے اور میری اس میٹنگ کا حصہ بن جائیں گے پھر دیکھئے اب جو ہی میں نے اپنے یہاں سے سٹارٹ میٹنگ کیا تو اس نے مجھے سب سے پہلے میرے کیمرہ کو میرے مائک کو چیک کیا جب میں نے جوائن میٹنگ کا آپشن بنایا کہ میں شامل ہو جاؤں اور شروع کروں تو اس نے فوری طور پر مجھے کوڈ دے دیا یہ کوڈ میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو بھیج دیا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے واتس ایپ پہ چلا جاتا ہے اور ان کے پیرنٹس اس کو کلک کریں گے تو یہ خود بخود ان کو گوگل میٹنگ میں اس میٹنگ کے اندر لے جائے گا جہاں پر ٹیچر پڑھا رہا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر اس کو فرض کرتے ہیں کہ یہ پہنچ گیا اب بچوں نے جوائن کیا ابھی کیونکہ میں اکیلا ہوں اگر اور بچے ہوتے ہیں تو مجھے فوری طور پر اس سائٹ کے پینل میں نظر آنے شروع ہو جاتے سارے اور میں ان کو یہاں سے دیکھ سک رہا ہوتا اگر ان کے کیمراز آن ہوتے روز سب یہاں پر مجھے نظر آتے اس طرح سے ہماری یہ میٹنگ شروع ہو جاتی بہت آسان ہو گیا ہماری میٹنگ چل رہی ہے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور فرض کی جو یہاں پر موجود ہیں اور وہ مجھ کو سن سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر میرے پاس ایک چیز ہے جس کا یہاں پر آپشن موجود ہے پریزنٹ ناؤ اب دیکھئے ابھی تو نارمل میٹنگ ہو رہی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں یا میں کوئی کانسپٹ ان کو سمجھا رہا ہوں ممکن ہے مجھے اب اس کے لئے یہ بھی ضرورت پڑھے کہ میں اپنی پریزنٹیشن آن کروں اور بچوں کو اس میں سے کچھ دکھاؤں اس میں سے کچھ پڑھاؤں تو اس کے لئے اپشن موجود ہے پریزنٹ ناؤ تو اب وہ ٹیچر یہاں سے اس کو کلک کریں گے پریزنٹ ناؤ کو یہاں پہ اپشنز اویلیبل ہیں پوری سکرین شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ نے کچھ ونڈوز کھولی ہوئی ہیں آپ کوئی سپیسیفک ونڈو آن کرنا چاہتے ہیں کوئی کھروم کا ٹیپ کھلا ہوا ہے آپ اس کو آن کرنا چاہتے ہیں تو چلیے میں کہتا ہوں میری پوری سکرین ہے آپ اسی کو شیئر کروائیے تاکہ سٹوڈنٹ میرے اس پریزنٹیشن میں پوری سکرین دیکھ سکیں تو میں یہاں سے اس کو کلک کرتا ہوں جو ہی میں نے کلک کیا اب یہ مجھ سے کنفرمیشن چاہ رہا ہے کہ آپ کی ونڈوز اس طرح ہے کہ آپ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی کرتے ہیں اور یہاں سے دیکھئے میں نے اس کا یہ آپشن ہے شیئر کا میں نے کلک کر دیا جو ہی میں نے اس کو کلک کیا پہلے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سوری اور یہ دیکھئے اب انفیکٹ میری یہ سکرین یہاں سے شیئر ہونا شروع ہو گئی ہے اگر میں اپنی اس میٹنگ والے اس کو منیمائز بھی کر دوں تو انفیکٹ آپ لوگوں کو میری یہ سکرین نظر آ رہی ہو اور اگر میں اس کو دوبارہ واپس لے آؤ تو یہ دیکھئے یہ میری سکرین ہے اور یہاں سے مجھے بتا رہا ہے کہ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں جو کچھ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں ادھر سے کوئی آپ ونڈو کھول رہے ہیں آپ کچھ اور کر رہے ہیں وہ سب آپ کی یوزرز کو نظر آ رہے ہیں اور جب میں اس کو روکنا چاہوں گا تو میں یہاں سے سٹاپ پریزنٹنگ کرتا ہوں گا اور اگر میں سٹاپ پریزنٹنگ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے جو ہی میں نے سٹاپ پریزنٹنگ کیا میں دوبارہ اس ونڈو میں آ گیا جہاں پر ہم آپس میں بات کر رہے تھے لہذا یہ بڑا آسان ہے ہم میٹنگ میں ہوتے ہیں جب کبھی بھی میں نے کوئی اپنے ریسورسز شیئر کرنے ہیں اپنے لیکچر کو دکھانا ہے تو میں یہاں سے پریزنٹ ناو میں جاتا ہوں یہاں سے جو میں دکھانا چاہتا ہوں اسے کلک کر دیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو شیئر کر دیتا ہوں اور اس طرح سے میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ کو دیکھنا شروع میرے سکرین کو شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب میں نے اس کو ختم کرنا ہو میں سٹوپ پریزنٹنگ کرتا ہوں اور ہم میٹنگ میں دوبارہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں اگر مجھے بیچ میں کہیں پہ میٹنگ چھوڑنی پڑے کچھ ٹائم کے لیے اور باقی میرے دوست احباب میٹنگ جاری رکھیں تو دیکھیں یہاں پر ایک آپشن ہے یہاں پر جس سے کہ میں اس میٹنگ کو اس کال کو چھوڑ سکتا ہوں دیکھیں ممکن ہے میں پانچ منٹ کے لیے اٹھ کر گیا کسی کام کے لیے واپس آیا اب میں ری جوائن کرنا چاہتا ہوں تو میں پھر اسے کلک کرتا ہوں یہاں سے اور یہ دیکھیں پھر اس نے میرا کیمرہ اور اس کا کنٹرول چیک کرنا شروع کیا اور اب میں یہاں سے اس کو جوائن کروں گا تو دیکھیں میں اسی میٹنگ میں دوبارہ آ جاؤں گا اور میں وہیں سے کانٹینیو کروں گا جس ٹائم پہ میں نے اس کو ری جوائن کیا ہے تو یہ ہمارے پاس تمام تفصیل ہے سٹوڈنٹس اپنے ای میل آئی ڈی میں جوائن میٹنگ کریں گے اس کوٹ کے ذریعے جو اسادزہ کرام نے ان کو دیا ہوا ہے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی تمام کوٹ وہ جو شخص بھی میٹنگ کو شروع کرے گا وہ کوٹ بھیج دے گا ویٹس ایپ کے تھوڈ بھیجنا آسان ہے وہ اس کو کلک کریں گے تو وہ خود بخود اس گوگل میٹنگ میں آ جائیں گے اور آپ اسے بات چیت کر سکیں گے اسادزہ کرام جو ہیں وہ سٹارٹ میٹنگ عمومن کریں گے وہ آرگنائزر ہوتے ہیں وہ اس کوٹ کو سنڈ کریں گے جوائن میٹنگ کریں گے اور یہاں پر آ کر ہم سب ان چیزوں کو استعمال کر سکیں اس کے بعد ایک آپشن اور ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے کہ اگر میں چاہوں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ موویز میں سب ٹائٹلز نظر آتے ہیں مختلف زبانوں میں تو یہ دیکھئے یہاں پر ایک آپشن ہے جس کا نام ہے ترن آن کیپشنز اس کا نظریہ مقصد بھی بلکل وہی ہے کہ اگر میں اس کو پریس کروں گا تو جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ یہاں پر لکھا چلا جائے گا اس میں صرف ایشو یہ ہے کہ ہم اگر اردو بول رہے ہوں تو یہ اس کو نہیں لکھ پائے گا سمجھ نہیں پائے گا لیکن اگر ہم انگلیش بول رہے ہیں تو یہ اس کو لکھتا ہے میں مثال دیتا ہوں اور اس کو آپ کر کے دکھاتا ہوں دیتا ہوں اور اس کو میں ٹرن آف کر دیتا ہوں دوبارہ دیکھیں میں نے ابھی اب میں جو بولوں گا یقیناً یہ اس کو نہیں لکھ سکے گا اگر میں اردو بول رہا ہوں تو میں دوبارہ اس کو ایک دوبارہ آف کرتا ہوں ایک سکنے آپ دیکھیں لگے دیتا ہوں As you know we are studying about Google Meet and we want to learn how to use Google Meet we have different options to use the Google Meet in this lecture we will study the simplest option یہ دیکھئے ابھی جو آپ کے پاس یہ آپشن آیا ہے یہ انفیک آپ کو بتا رہا ہے اور یہ دیکھئے کہ میں اب اردو بول رہا ہوں تو یہ ان لفظوں کو سمجھ نہیں رہا لیکن اگر آپ یہاں سے یہاں تک دیکھیں WE are learning from google me and we want to learn how to use google me so we want to learn how to use google me so please check that out so this is how i would be translated in uruguic diaspa سو ڈیئر کپشنز ناو وی دو ناٹ نیڈ یو اینی مور سو وی آر جس ٹرننگ یو آف جو میں نے آخری جملے دیکھے آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں جو آخری دو تین جملے تھے اس نے کیونکہ وہ انگلیش میں تھے تو اس نے اس کو بہت آسانی کے ساتھ کیا اور اس نے اس کو ہمیں دکھا دی دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلکل بہتر طریقے سے نیچے لکھے ہوئے سب ٹائٹلز کی طرح کیپشنز نظر آئیں تو ہمیں صرف یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں فیلحال انگلیش کو سپورٹ زیادہ اچھا کرتا ہے اور ایکسینٹ ضروری ہے اگر ہمارا ایکسینٹ ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ ہوتا ہے تو یہ لفظوں کو غلط کر دیتا ہے سو اینیہا واپس آتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگ اور ایک آخری چیز یہاں پر دیکھ لیجئے دیکھئے میٹنگ ڈیٹیلز یہ مجھ کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا کوڈ تھا اس کو استعمال کرنے کا میں ابھی بھی کوپی کر سکتا ہوں میں ابھی بھی بھی بھیج سکتا ہوں اور میں اور لوگوں کو بھی بیچ میں انوائٹ کر سکتا ہوں ٹیک ہے تو اس طریقے سے یہ آپشنز ہم نے سب دیکھ لیا ہے اور یہاں سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے ممبرز ہیں یہ میں ہوں اور یہاں پر باقی مم ممبرز نظر آئیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ والا لیکچر بھی آپ لوگوں کے لیے مددگار ہوگا آپ لوگ گوگل میٹ کو استعمال کرنا شروع کرنا انشاءاللہ اس سے سیکھ جائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ